سبسکرائب کرنے کے بعد آپ تمام لوگوں کے علم میں اضاف ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پارہ نمبر چار رکو تیسرا تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلائی تھا ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ قافر اور اگر تم سے لڑے تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر جائے گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی پھر ان کی مدد نہ ہوگی ان میں ان پر جمادی گئی خواری جہاں ہو امان نہ پائے مگر اللہ کی دور اور آدمیوں کی دور سے اور غزب اللہ کے سزوار ہوئے اور ان پر جمادی گئی محتاج یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبر کو ناحق شہید کرتے یہ اس لیے کہ نافرمبردار اور سرکش تھے لیسو سوائن سب ایک سے نہیں من احل القتاب امت قائمت یتلون آیت اللہ آنا آن اللہ لیوہم یسجدون کتاب یہ مگج وہ ہے کہ حق پر قائم ہے اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ اور پچھل دین پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہ لوگ لائق ہے اور وہ جو بھلائی کرے ان کا حق نہ مارا جائے گا واللہ علیم بالمتقین اور لگ معلوم ہے ڈر والے ان اللہزین کفر لن تغنی انہم اموالہم و اولادہم من اللہ شئیعہ وہ جو قافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچا لے گے و اولائک اصحاب النار اور وہ جہنمی ہیں ہن فیہ خالدون ان کو ہمیشہ اس میں رہنا کہوات اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کی ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اے ایمان والوں گہروں کو اپنا رازدار نہ بنو وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے و ادھو ما انتم ان کی آرزو ہے جتنی عزا تمہیں پہنچے قد بدت البغدہ من اکواہیم بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا و ما تکفی صدورہم اکبر اور وہ جو سینے میں چھپاتے ہیں اور بڑا ہم نے نشانیاں تمہیں کھوز کر سنا دی اگر تم اگر تمہیں اکل ہو سنتے ہو یہ جو تم ہو تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اکل ہو تو تم پر انگلیاں چبائے گھسے میں تم فرما دو کہ مر جاو اپنی کھوٹن میں اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہو اور اگر تم سبر اور پریزگاری کے رہو تو ان کا دعاو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا اِنَّ اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحیط بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی اِنَ تمام بِذ lavینِ النَّهِ الْقرآن شہد اقرآن کو اس کا حصہ لے صلتہ فرمائے یا اللہ بِالْقصور اس کا حصہ حصہ مرے والد حاشمواتا فرمائے میری والدہ محمود آ Twin eine اور دوسϊ جو اس دنیا میں فعلنίας صلتہ فرمائے جو اس دنیا سے چلےpayers ان تمام لوگوں Zhanوری تمام لوگوں کے قبروں میں روشنیята فرمائے یا اللہ ان کے نک printers ان کے سوائر تفاولات ان پر آسان فرمائے یا اللہ انہیں جند میں اعلی مقام här تفرمارے ان کے تمام گناہوں کو بخش دے اور میرے مولا ترہلاکہ قرار اور ایسان ہے کہ تو نے ہمیں زندگی آتا کیا اللہ جب تک زندگی باقی ہے ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے ہی کہتا تھا وقت توفیق تھا فرمائے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا تھا فرمائے اللہ ہم میں سے جو بے گھر ہے انہیں گھر تھا فرمائے اللہ ہم میں سے جو قرزوں میں دوب ہوئے میرے مولا ہمیں صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا یا اللہ ہمیں تقوار پریزگاری عطا فرما یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما احرام چیزوں سے بچا بے حیائی سے بچا بے جمع قطبہ باجو سے بچا یا اللہ نام امال ماردائی نے ہاتھ میں نصیب فرما یا اللہ پل سرات پیسے بجلی کی طرح گزرنے قوت و توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تمام امان والوں کی مسجدوں کی مدرسل خانگاوں کی حفاظتت فرما یا اللہ زمین و آسمن کی تمام بلاو سے امت محمد کی حفاظتت فرما یا اللہ اسلام کی حلال تمام سجد شکر نقام فرما یا اللہ ہمارے دقان مقان میں رحمت برکت سلام تن نازل فرما یا اللہ ہمارے تقدیر کو سوار دے ہمارے آنے والے نسلوں کی تقدیر کو سوار دے یا اللہ ہمارے دقان مقان میں رحمت برکت سلام تن نازل فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما مر تمام صغیرہ قبیرہ قناہوں کو بخش دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی قوت و توفیق عطا فرما یا اللہ میں نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو کچھ نہیں مانگا جو ہم سب کے لئے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ جب بھی ہم اس دنیا فانی سے جائے مرہ ایمان پر خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ